بریک کی بار دیگر پھر آپ کا سوالگات ہے آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر نیوز نیشنل کانفرنس کے ممبر پارلمنٹ حسنین مسعودی نے کہا ہے کہ افسر شاہی عوامی حکومت کا متبادل نہیں ہو سکتا ہے جبکہ مرکزی حکومت جمع کشمیر کے عوام کو اپلی خوابات کار سال سے صرف بھروسہ دی رہی ہے مسعودی نے کہا ہے کہ آج پلواؤ میں میڈیا کے ساتھ باتشت کرتے ہوئے یہ باتیں انہوں نے رکھی ہیں میڈیا کے سامنے انہوں نے کہا ہے کہ یہ بھروسہ آخر کب تک چار سال سے دیا جا رہا ہے بھروسہ لیکن معلوم نہیں کوئی وجہ بھی ظاہر نہیں ہوتی ہے کیوں اس کو توالت میں ڈالا جا رہا ہے اور کیوں ایک سزا دی جا رہی ہے جمع کشمیر کے عوام کو صرف کشمیر کو نہیں جمع کو بھی کی وہ ایک ریپنزیٹیو گورنمنٹ کے ایک حکمت کے بغیر کام کو چلا رہے ہیں تو جو ریپنزیٹیو گورنمنٹ نہ ہو تو اسے کیا ہوتا ہے کہ عوام کو رسائی نہیں ہوتی ہے جو ایک دفاتیر ہیں جہاں پر فیصلے کیے جاتے ہیں اور جو اپنی شکایت ان کے وہ گوشت گزار نہیں کر سکتے ہیں تو ایک افسر شاہی ہم نے بار بار کہا یہ ایک لوگ شاہی کا متوادل نہیں ہو سکتا ہے لوگ شاہی لوگ شاہی ہے جس میں جو نمائن دے ہیں وہ جواب دے ہیں عوام کے سامنے اور وہی ان سی کے سیڈیا لیڈر ڈاکٹر بشیر ویری نے روین دریانا کے دیئے ہوئے بیان پر تنقید کی ہے انہوں نے کہا کہ اگر وزیر داخلہ کے دورے سے سیاسی گفتہ شنید میں تبدیلی آ گئی ہے تو جمع کشمیر میں جلد از جلد اسمبلی انتخابات منعقد کرائے جائیں صحیح ٹیسٹ جو ہے وہ تبدیلی آئی ہے اور بھاجبہ کے لیڈری مانتے ہیں کہ جمع کشمیر میں تبدیلی آئی ہے اور ان کا یہ ماننا ہے کہ ان کے حق میں تبدیلی آئے تو میں چاہوں گا ان سے گزارش کروں گا کہ الیکشن کرائیں الیکشن کے بعد ہی پتا چلے گا کہ تبدیلی کی سمت میں آئی ہے عام عبدی پارٹی کے یوٹی ترجمان ریاض مجید نے کہا ہے کہ